سوال چھوڑ کے گئی تھی امریکہ اسرائیل کی قیادت تبدیل کرنے میں کیوں دلچسپی لے رہا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ نتانیہو نے یہ ساری جنگ اتنا دیر تک جو جاری رکھیا اس کے اثرات پورے خطے پر پڑھ رہے ہیں یہ اب احساس ہوا ہے انہیں کہ ایک طرف سے تو وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کی لیکن دوسری جانے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات مسلمان مالک سے اور معاشروں سے وہ خراب نہ ہو کہ جنگ کو اتنا توالت نہیں ملنی چاہیے اور جو جنو سائد ہو رہی ہے اس کے نتیجے کے طور پر امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ بیڈن کے خلاف بہت نفرت پہ جاتی ہے اور ڈیموکرائٹس کو سب سے بڑا خطشہ یہی ہے کہ اگر کوئی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے اور نومبر میں انتخابات ہوتے ہیں تو اس وقت جو اس آسارہ ہیں وہ یہ ہیں کہ بیڈن انتخابات ہار جائیں گے اور اس کی بنیادی وجہ اس کی نتنیہو کی اور اسرائیل کی حمایت ہے تو ان کے خیال یہ ہے کہ اگر یہ قیادت وہاں تبدیل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی ہو طویل ہو مسئلہ کا حل ہو اور اس کے اثرات انتخابات کے اوپر کم ہوں لیکن کم نہیں ہوں گے اگر آج انتخابات ہوتے ہیں تو بیڈن آج جائیں یعنی خود کو بچانے کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے الیکشن میں بیڈن نے یہ ایک موو کھیلی ہے یہ کہا جا سکتا ہے حافظ صاحب عالم اسلام کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ان ملاقاتوں کے بعد بلنکن اسرائیل آخری مرحلے پہ آج شاید پہنچ رہے ہیں تلبیب اور آپ جانتی ہے کہ اس سے پہلے محمد بن سلمان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ بلنکن کا مشرق وستق کا یہ جو غزہ پہ بربریت کا جو سلسلہ شروع ہوئے چٹھا دورہ ہے ان چے دوروں کا کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا اور دوسری جانے مسلمان ممالک کا رویہ بہت ہی مازد خوانہ ہے اور بہت ہی مائز کن ہے اب دیکھیں یہ جو آج قراردات سلامتی کونسل میں پیش ہوئی ہے اور ابھی جو تازہ خبریں آ رہی ہے کہ اس کو روس چین اور الجزائر روس اور چین نے ویٹو کیا ہے اور ان تین ممالک الجزائر کو ملا کے انہوں نے مخالفت کیے یہ بھی صرف ایک ڈراما ہے امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وقفہ جنگ میں آئے وہ جنگ کا مکمل خاتمہ نہیں چاہتے اگر ایسا ہوتا تو جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت انہوں نے بینجمن نیتن یاہو کے ہاتھ کیوں نہیں روکے امریکہ منافقت سے کام لے رہے ہیں